ہیلو دوستو تو جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ چو فنگ اپنا ٹیلینٹ ٹیس دینے کے لیے کنگ لونگ ایکیڈمی آیا ہوا تھا لیکن سپیریچول ٹاور کو ٹچ کرنے کے بعد تو چو فنگ اس کے فرس لیول کو بھی ایکٹیویٹ نہیں کر پا تھا جس قدر سے سب لوگ اس کا مزاک اڑا رہے تھے اصل میں یہ بات پوری طریقے سے سچ نہیں تھی کیونکہ ان لوگوں کی جانے کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا کہ سپیریچول ٹاور میں پرپل لائٹ چمک رہی تھی یعنی کہ وہ پیک سٹیج کو ایکٹیویٹ کر پایا جو کرنے کے بعد اپیسوڈ کے لاس میں ہم نے دیکھا کہ چو فنگ یہاں اپنے فادر سے ملنے کے لیے آتا ہے جہاں وہ ان سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آخر میں ہوں کون دوسری طرف چو فنگ کے فادر بھی اسے سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ چو فنگ ان کی اصلی اولاد نہیں بلکہ کئی سال پہلے ایک بیگر نے چو فنگ کو یہاں اس کے فادر کے حوالے کیا تھا جس کے بارے میں چو فنگ کا فادر زیرا کچھ نہیں جانتا یہاں وہ یہ سب چو فنگ کو بتا ہی رہتے ہیں تب ہی اچانک وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے ہیں جو دیکھے چو فنگ اپنے روم سے باہر آیا تب ہی اچانک اسے اپنے سامنے ایک انجان آدمی دکھائی دیا اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کی شروعات بلکل اسی سین سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انجان واریئر کوئی اور نہیں بلکہ وہی ایسیسن تھا چونکہ یہاں پر آیا ہوا تھا تاکہ وہ چو فنگ کو اپنا ڈیسائیپل بنا سکے یہ سن کر تو چو فنگ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر مجھے آپ اپنا ڈیسائیپل کیوں بنانا چاہتے ہو جس پر وہ ایسیسن ماسٹر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ تمہاری سپیریچول پاور نارمل لوگوں کے سب سے کافی زرہ ہے تم اپنی کلٹیویشن میں بہت ہی زرہ تیزی کے ساتھ کر پا رہے ہو چو فنگ ان کی یہ بات سن کر تھوڑا سا حیران ہو تو بھی کہتا ہے پر شاید آپ نے میرا ٹیلنٹ ٹیس نہیں دیکھا ہوگا میں تو اسے بھی پاس نہیں کر پایا جو سن کر وہ ایسیسن ماسٹر کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے ان میجیکل ڈاورز کی ریزیلٹ پر ذرا سبھی یقین نہیں میں اپنی طریقوں سے خود کے ڈیسائپل کو چوز کرتا ہوں اور اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہ کر دوں تو مٹ ڈر ہو کیونکہ تمہیں یہ بات تو اچھے سے معلوم ہو گئی ہوگی کہ مجھے پاورز کی بوک نہیں ہے اگر پاور کی بوک ہوتی تو اس دن میں تمہیں ٹوم کے اندر وہ ایئر فلوٹنگ ٹیکنیک لینے نہ دیتا یہ سن کر تو چوفنگ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایسیسن ماسٹر وہی آدمی ہے جو کہ اس ٹوم کے اندر ایک بوڑے آدمی سے ایئر فلوٹنگ ٹیکنیک کے لئے فائٹ کر رہا تھا چوفنگ یہاں پر ان سے سوال کرتے ہو پوچھتا ہے کہ کہیں آپ مجھ پر نصر تو نہیں رکھ رہے تھے جس پر وہ ایسیسن ماسٹر بتاتا ہے کہ یہاں تمہیں بالکل صحیح سمجھا میں تمہارے پاورز اور کابیلیلز کو ٹیسٹ کر رہا تھا اور تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے ایک بات کا اندازہ تو ہو گیا کہ تم کافی زارہ بہادر ہو اور تم میں وہ کابیلیت ہے کہ تم میرا ڈیسائیپل بن سکو تو بتاؤ کیا تم میری ڈیسائیپل بننے کے لئے تیار ہو اگر تم میری ڈیسائیپل بن جاتے ہو تو آج تک میں جو بھی ٹیکنیک سیکھ پایا وہ میں تمہیں سکھا دوں گا جس کے ویڈے سے تم اس پورے کونٹیننٹ میں سب سے زارہ طاقتور ہو جاؤ گے یہ سن کر تو چوفنگ کافی زارہ امپریس ہو گیا اور وہ یہاں پر آگے کی طرف جھکتے ہوئے اب یہاں ان کو ماسٹر بنا نہیں والا تھا لیکن تبھی اچانک وین چوفنگ کو روکتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسا مات کرو ساتھی وہ چوفنگ کو بتاتی ہے کہ تم کافی زارہ طاقتور ہو تم ہی اسی طرح کسی کو بھی اپنا ماسٹر نہیں بنا سکتی اس آدمی کے پاس کیا پتہ اتنی کالیفیکیشن ہے بھی کہ یہ تمہارا ماسٹر بن پائے دوسری طرف وہ اسیسن ماسٹر یہاں پر چوفنگ کی بوڈی میں عجیب طرح کا بدلاؤ دیکھ پا رہا تھا جس سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ چوفنگ کسی طرح کی دباؤ میں ہے یعنی کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا جو سون کر وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ کہ ہی اسے یہ تو نہیں لگ رہا کہ میں سچ میں ذرا طاقتور نہیں یا یہ خود کو کچھ جارہی بڑا سمجھتا ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے اپنا ماسٹر قبول نہیں کرنا چاہتا دوسری طرف چوفنگ کوئن سے کہہ رہا تھا اس سے پہلے کہ میں ان کے سامنے بوڈ آن کرتا تو مجھے پہلے ہی بتا دیتی اب میں کیا کروں کیا میں انہیں ماسٹر چوز کروں یا نہیں جس پر کوین کہتی ہے کہ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے انہیں منع کر دو اور یہاں سے بھگا دو یہاں یہ سن کر چوفنگ ابھی اس سے پہلے کہ کچھ بھی کہہ پا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ آسیسن ماسٹر تو پہلے سی تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا وہ یہاں پر ایک سکرول نکالتے ہوئے سیرہ چوفنگ کے سامنے کر دیتا ہے جسے دیکھتے ساتھی کوین تو فوراں سے پلٹی کھا گئی وہ یہاں پر چوفنگ کو کہتی ہے کہ تم کھڑے کھڑے دیکھ کیا رہے ہو فوراں ان کے سامنے جھکو اور اپنا ماسٹر بنا لو چوفنگ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے لیکن ابھی تو تم کچھ اور کہہ رہی تھی جس پر کوین کہتی ہے کہ کیا تم دیکھ نہیں پا رہے کہ اس کے پاس آرٹ آف چارم ہے جو بات سنتے ساتھی چوفنگ فوراں یہاں پر ایسسن ماسٹر کے سامنے جھکتے ہوئے کہتا ہے کہ آج سے میں آپ کا ڈیسائپل ہوں یہ بات تو ایسسن ماسٹر کو بھی حیران کر دیتی ہے وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ اس لڑکے کے پاس کچھ ذرا ہی نولیج ہے یہ جانتا تھا کہ آرٹ آف چارم کتنے ذرا ایمپورٹنٹ ہے لیکن اصل میں ایسسن ماسٹر یہ چام آرٹ دینا نہیں چاہتا تھا وہ اپنے من میں سوچ کر آیا ہوا تاکہ یہ میرے پاس صرف لاسٹ آپشن ہوگا جس وجہ سے وہ یہاں پر بات کو بدلتے ہوئے چوفنگ کو کہتا ہے کہ اس چام آرٹ کو میں تمہیں یوں ہی نہیں دے سکتا بلکہ اس کے لئے تمہیں ایک ٹیسٹ دینا ہوگا اگر تم اس چام آرٹ کو ایک مہینی کے اندر سیکھ پاتے ہو تب ہی تم میری ڈیسائپل بن پاؤ گے اور یہ چام آرٹ بھی تمہارا ہو جائے گا لیکن اگر تمہیں ایسا نہیں کر پاتے تب مجبورن مجھے تمہیں ماننا ہوگا تاکہ تم اس چام آرٹ کی سگریٹ کو کسی اور کے سامنے ریویل نہ کر سکو یہاں یہ سب سن کر تو چوفنگ کو ایک بڑا سا جٹکا لگا جس پر قوین کہتی ہے کہ اس کی بات مان لو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے جبکہ دوسری طرف ماسٹر اپنے من میں سوش ہے تھی کیا مجھے پورا یقین ہے کہ یہ نڑکا میری سامنے گر گر آئے گا یہ مجھ سے چام آرٹ بھی نہیں لے گا ساتھی ساتھ یہ میرا ڈیسائپل بھی بن جائے گا میرا ڈبل فائدہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چوفنگ تو فوراں ماسٹر کے ہاتھ سے وہ سکرول لیتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اگلے ایک مہینے کے اندر اسے ماسٹر کر کے دکھاؤں گا اب تو یہاں اسیسن ماسٹر کے پاس بھی زیادہ کہنے کے لئے کچھ نہیں بچتا اس لئے وہ وہاں سے جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ امید کرتا ہوں کہ تمہیں ایک مہینے کے اندر اسے ماسٹر کر لوگے ایک مہینے بعد ہی ہماری ملاقات ہوگی ان کے یہاں سے جانے کے بعد چوفنگ فوراں اپنے فادر کے پاس آ گیا جہاں وہ اپنے فادر کو بھی ہوشی کے حالت میں دے کر کہتا ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ چاہیے میری ریال فیملی نہ ہو لیکن پھر بھی میں آپ کی ہمیشہ ریسپیکٹ کروں گا اور آپ میری فیملی ہی رہو گے جو سب کہنے کے بعد چوفنگ رات کے اندرے میں ہی ایک کیو کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ وہ ایک مہینے تک وہی پر بیٹھ کر سرکولیشن میں اس ٹکنیک کو ماسٹر کر سکے چوفنگ اس کیو میں آنے کے بعد کلٹیویشن کرتے ہوئے اپنا پورا دیان اسی ٹکنیک کو ماسٹر کرنے میں لگا رہا تھا جہاں آخر کار وہ اپنے سپیریچول ورڈ میں بھی اب آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے سپیریچول ورڈ میں آنے کے بعد چوفنگ دوبارہ سے اپنے سامنے اسی بڑے سے دروازے کو دیکھ پا رہا تھا جبکہ ساتھی ساتھ یہاں پر اسے کوین بھی دیکھنے کو ملتی ہے جسے دیکھ کر چوفنگ سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آخری تم اصل میں ہو کیا اور تم میری سپیریچول سی میں کیا کر رہی ہو جس پر کوین جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں ہوں مجھے تو زبردستی یہاں پر سیل کر دیا گیا ہے جس کے وردہ سے میں اپنی مرضی سے کہی پر بھی آ جا نہیں سکتی چوفنگ یہ سن کر حیران ہو تو اسے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں یہاں پر قید کس نے کیا جس پر کوین جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ کسی اور نے نہیں بلکہ تمہاری ماں نے کیا تھا یہ سن کر تو چوفنگ اور بھی ذرا حیران ہو گیا وہ یہاں پر کوین سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ تم میری پیرنٹس کے بارے میں جانتی ہو جو سن کر کوین کہتی ہے کہ پلیز مجھے ان لوگوں کے بارے میں یاد مت دلو جو سن کر چوفنگ کہتا ہے کہ اس کا مطلب مجھے تمہیں سیل سے آزاد نہیں کرنا چاہیے تم کافی ذرا خطرناک ہو کیا پتا تم مجھے ہی نقصان پہنچا دو یہ سن کر کوین جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے میں پچھلے پندرہ سال سے تم پر نظر رکھ رہی ہوں اور میں نے کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا میں ہمیشہ سے ہی تمہارا خیال رکھتی رہی اس دن سے جب تم نے پہلی دفعہ اپنے آنکھیں کھولی تھی وہ ساری دن مجھے یاد ہے جب تم اپنے بستر گیلا کرتے تھے اور وہ دن بھی جب تم تھوڑے سے بڑے ہوئے اور تمہاری پیٹائی تمہارے کزل لگایا کرتے تھے اور یہ کہتے ہو وہ لگاتار اس کے پیٹائی والے دن یاد دلوا رہی تھی جو سن کر چوفنگ کہتا ہے کہ اچھا اچھا میں سمجھ گیا کہ تم نے میرا سارا بچپن دیکھا ہے ساتھی یہاں پر کوین ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتے ہے کہ پورے پندرہ سال تک تمہارا خیال رکھنے کے بعد اب تم مجھ سے یہ کہو گے کہ میں تمہارے لئے خطرناک ہوں تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا ساتھی وہ رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چوفنگ تم بہت ہی ذرا برے ہو میں تم سے آئندہ کبھی بات نہیں کروں گی یہاں چوفنگ بھی اس کی ایکٹنگ دیکھ کر کوین کی باتوں میں آ گیا تھا جبکہ ساتھی ساتھ اسے پہلی دفع دیکھنی کو ملا کہ انڈے کے اندر ایک چھوٹی سی بچی تھی جسے دیکھ کر چوفنگ حران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایک لڑکی ہو وین روتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے جو سن کر چوفنگ کہتا ہے کہ اچھا اچھا میں سب سمجھ گیا میں نے جو کچھ بھی کہا اسے بھول جاؤں میں غلط تھا پلیز اب رونا بند کرو یہ کہتے ہوئے چوفنگ یہاں دیرے دیرے اس کے قریب آ رہا تھا جہاں غلطی سے چوفنگ اس کے انڈے پر ہاتھ ٹچ کر دیتا ہے جو کرتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس انڈے نے چمکنا شروع کر دیا تھا چوفنگ حران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر یہاں پر یہ سب کیا ہو رہا ہے میں خود کو چڑوا کیوں نہیں پا رہا جبکہ ساتھی سار ہم یہاں پر کوین کو دیکھتے ہیں جو کہ ایولز کی طرح کھڑے ہوتے ہوئے سینہ چوفنگ کے قریب آ گئی جہاں وہ بھی چوفنگ کے ہاتھ کو ٹچ کرتی ہے اس کے وجہ سے اس انڈے میں دیری دیری کر کے کریکس آنا شروع ہو گئی تھی چوفنگ حران ہوتے ہوئے اسے سوال کرتا ہے کہ آخر یہ تم کیا کر رہی ہو جبکہ چوفنگ کی یہ کہتے ساتھی اچانک وہاں پر ایک بلاسٹ ہو کر وہ انڈا پوری طریقے سے ٹوٹ گیا جس کا مطلب کوین پوری طریقے سے آزاد ہو چکی ہے چوفنگ یہاں پر حیرانگی کے ساتھ قوین کو دیکھ رہا تھا جبکہ قوین یہاں پر مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ کسی نے سچ کہا تھا کہ مردوں کو بے وقوف برانا بہت آسان کام ہے اور یہ کہتے ساتھی قوین یہاں پر تیزی کے ساتھ موف کرتے ہوئے چوفنگ کے کافی زرق قریب آ چکی تھی وہ چوفنگ سے کہتی ہے کہ اب میں تمہارے پاس ہو تو چلو باتیں کرتے ہیں چوفنگ بیچارہ تو حیرانگی کے ساتھ صرف اسے دیکھتا جا رہا تھا اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر میں اس کے ساتھ کیا بات کروں اس لئے چوفنگ سائٹ پر مو پھیڑ لیتا ہے جو بات قوین کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی وہ یہاں پر چوفنگ کو بتاتی ہے کہ میں پچھلے پندرہ سال سے یہاں ہی سیل میں قید تھی اتنی مشکل سے تو میں اس انڈے سے آزاد ہوئی ہو اور اب تم مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے یہ بلکل بھی اچھی بات نہیں چوفنگ اس کی یہ باتیں سن کر کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے سیل کا پورا راز کیا ہے تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں اسے کھول سکتا ہوں جس پر قوین جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا مجھے آج سے پندرہ سال پہلے تمہاری ماں نے اس سیل میں قید کر دیا تھا اور پھر آج کی دن تمہارے ہاتھ کی چھوٹے ساتھی انچانک یہ سیل ٹوٹ گئی مجھے اس کے بارے میں اندازہ ہوتا تو میں یہ کام تم سے پہلے ہی کروا چکی ہوتی چھوٹنگ اس کی یہ بات سن کر کہتا ہے کہ مطلب تمہاری آزادی کی چابی میتا جو سن کر قوین کہتی ہے کہ ہاں تم نے بالکل صحیح کہا اور میں تمہیں اس کا اینام بھی دوں گی جو کہتے ساتھیو قوین یہاں پر اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے چام آٹ کو کافی آسانے کے ساتھ چھوٹنگ کی باڈی کے ساتھ فیوز کر دیتی ہے جس کے وجہ سے چھوٹنگ نے اس ٹکنیک کو مہینے کے بعد صرف کچھ لمحوں میں سیکھ لیا یہ دیکھر چھوٹنگ بہت ہی حیران ہو گیا جس پر قوین کہتی ہے کہ فکر مت کرو میں تمہاری اس نقلی ماسٹر سے تو کافی زارہ پاورفول ہوں تمہارا وہ اسسسن ماسٹر ایک سپیریٹ ورڈ کا کریچر ہے جو کہ فلحال تو بہت ہی زارہ کمزور ہے لیکن اس کے پاس یہ ٹکنیک اچھی تھی اس لئے میں نے تمہیں اسے اپنا ماسٹر بنانے کی اجازت دے دی یہاں چھوٹنگ سپیرچول ورڈ کی کریچر کے بارے میں سن کر حیران ہو تو یہ سوال کرتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے جس پر قوین چھوٹنگ کو بتاتی ہے کہ تمہیں انہیں سپیریٹ کے نام سے بھی جان سکتے ہو یہ کچھ ایسے کریچر ہے جو کہ ہیون کی طرف سے بیجے گئے ان کو اپنی کلٹیویشن کرنے میں زیادہ میند نہیں کرنی پڑتی ساتھی ساتھ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اگر تمہیں ان کے بارے میں جاننا چاہو تو میں تمہیں بتا سکتی ہو کہ تمہارے یہاں سپیریچول ورڈ میں بھی دو کریچر موجود ہیں اگر وہ دونوں کریچر سپیریٹ چاہے تو اس پوری کی پورے کانٹیننٹ کو ڈسٹروئ کر سکتے ہیں ان میں سے ایک کریچر تھوڑا سا ویک ہے اور دوسرا کافی سٹرونگ جو سن کر تو چوفنگ کافی ذرہ حیران ہو گیا تھا وہ اس سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کیا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو جس پر قوین بتاتی ہے کہ کیا تم اس سامنے کے دروازے کو دیکھ پا رہے ہو اس دروازے کے پیچھے وہ کمزور والا سپیریچول کریچر قید ہے جبکہ دوسرا سٹرونگ والا سپیریچول کریچر تو تمہارے ساتھ کھڑا ہے چوفنگ اس کے سب باتیں سن کر سمجھ گیا کہ وہ خود کے بارے میں بات کر رہی ہے اس لئے چوفنگ تو گبرا چکا تھا لیکن دوسری طرف قوین مسکراتے وہاں پر فوراں ایک بیریئر کر دیتی ہے جہاں وہ چوفنگ کو بتا رہی تھی کہ ابھی کے لئے میری کلٹیویشن کافی زرہ کمزور ہے اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ ایک کونٹریکٹ سائن کر سکتی ہوں اس کونٹریکٹ کو سائن کرنے کے بعد میں تمہاری مدد کروں گی تاکہ تم گونگیوان کو ہرا سکو بدلے میں تمہیں میری مدد بھی کرنی ہوگی مجھے موسٹس کے اوریجن لاکر دوگے تاکہ میں اپنی کلٹیویشن کو بڑھا سکو ابھی کے لئے میں کافی زرہ کمزور ہوں چوفنگ اس کی بات کو منا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں کیا پتا اگر تم نے میری ہی جان لے لی جس پر وہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسی بے وکوفی بری باتیں مت کرو اگر میں نے ایسا کیا تو تمہیں مارنے کے ساتھ ساتھ میں بھی یہاں پر ماری جاؤگی اس لئے میرا ایسا کوئی بھی مقصد نہیں فورن سے اس فرمیشن میں آ کر کھڑے ہو جاؤ میں اپنی سی کلٹیویشن کے ساتھ زیانہ دیتا ہے کہ اس فرمیشن کو بنا کر نہیں رکھ سکتی چوفنگ یہاں پر کوین کی باتوں کو مانتے ہوئے آخر کار اس فرمیشن میں آ کر کھڑا ہو گیا جہاں ان دوروں کے درمیان ایک کونٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے اس کے بعد چوفنگ ہوش میں آ گیا تھا جہاں وہ کوین کو ایگی کا نام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایگی کیا تم میری بات سن پا رہی ہو کوین چوفنگ کی یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بے شک میں انڈے سے نکلی لیکن میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مجھے تم کوین کہہ کر پکارو گے جس پر چوفنگ اپنا سوال پوچھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تم سے بس ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں تمہاری مرد کروں تو اس کے بدلے مجھے اور کیا ملے گا جس پر کوین جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جب تک تم میری مرد کرتے رہو گے تب تک میں تمہیں اپنی طاقت استعمال کرنے دوں گی جو سن کر تو چوپنگ کافی خوش ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ تھینکیو ایگی لیکن کوین کو اس کا یہ نام بلکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا وہ غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا نہ مجھے کوین کہہ کر پکارو اس کے بعد سین شیفٹ کر سوزاکو سی ٹی کے سو فیملی پر آ جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے کہ شینگوان فیملی کا فرس پرنس بھی وہاں پر آیا ہوا تھا اور وہ یہاں پر سو فیملی کے پیٹرک سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں تاکہ میں آپ سی سیومی کا رشتہ مانگ سکوں کیونکہ مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں جو سن کر ماسٹر سو کہتے ہیں کہ تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے جس پر ینگ پرنس کافی ذرا ایٹیٹیوٹ کے ساتھ اپنی بات کو کلیر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ ہماری شینگوان اور آپ کی سو فیملی میں بہت پرانی دشمنی ہے اس لئے میں آپ لوگوں کے پاس یہ اپورچنیٹی لے کر آیا ہوں کہ آپ میری شادی سیومی کے ساتھ کرا دو اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہاں پر ینگ پرنس کی یہ ساری باتیں سن کر تو سیومی کافی ذرا گبرہ چکی تھی جبکہ اس کی بہن یہاں پر کہتی ہے کہ تمہیں یہ بات اچھے سے معلوم ہوگی کہ تمہیں اس طرح سے آ کر ہمیں نہیں دمکا سکتے اور دوسری بات تمہیں ایک شینگوان فیملی سے ہو ہم لوگ سو فیملی کے لوگ ہیں ہمارے بیچ کبھی بھی شادی کا رشتہ نہیں قائم ہو سکتا جو سن کر ینگ پرنس کہتا ہے پھر تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہم آپ پر حملہ کریں گے اور آپ کو بندی بنا لیں گے پھر تو سیومی ویسے بھی میری ہو ہی جائے گی یہاں پر سیومی کے فادر کو تو کافی ذرا غصہ آ رہا تھا لیکن وہ کچھ بھی کہہ نہیں پاتا جبکہ ینگ پرنس آگے ان سے کہتا ہے کہ اگر ایک بار ہم دونوں کی بھی شادی کا رشتہ قائم ہو گیا تو اس سے سو فیملی کے پیٹرک کو بھی کافی ذرا فائدہ ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے دو فیملیز ایک ہو جائے گی آپ کو کئی ساری طاقتیں مل جائے گی جن کا استعمال کر کے آپ لوگ سوزاکو سیٹی پر ایک بار پھر سے خود کی طاقت کو جمع پاؤگی یہ سن کر آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ سیومی کا فادر تھوڑا بہت انٹرسٹیڈ لگ رہا تھا لیکن ابھی بھی اسے اپنی بیٹی کی تھوڑی سی فکر ہو رہی تھی جو سن کر تو ینگ پرنس ان کا شکریہ رہا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے یقیناً ہاں کر دیا میں اس بات سے کافی خوش ہوں سیومی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تبھی اچارک ہم دیکھتے ہیں کہ چو فنگ بھی وہاں پر آ گیا جسے آتے ساتھی شینگوان پرنس کے لائے وے توفو کو لات مار کی نیچے گرا دیا ساتھی سار وہ کہتا ہے کہ آخر یہاں پر یہ بدبودار کیڑا کیا کر رہا ہے سیومی تو یہاں پر چو فنگ کی انٹری دے کر کافی خوش ہو گئی تھی جبکہ دوسری طرف ینگ پرنس غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم مرڈا چاہتے ہو اور یہ کہتے ساتھی اس نے چو فنگ پر حملہ کر دیا جو دے کر چو فنگ بھی گبراتا نہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک زبرداش فائٹ شروع ہو چکی تھی جہاں دونوں ہی ایک دوسرے کا مقابلہ برابری سے کر رہے تھے یہ دیکھ کر تو سو فیملی کا پیٹرک بھی حیران ہوتی بھی کہتا ہے کہ آخر یہ لڑکا ہے کون جو کی اتنی بہادری کے ساتھ شینگو آن کے پرنس کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے می سیروون یہاں پر اپنے فادر کی یہ بات سن کر انہیں بتاتی ہے کہ یہ ہمارے کینگ لونگ سیکھ کا ایک کوئر ڈیسائپل ہے جس کا نام چو فنگ ہے ساتھی ساتھ اس کی اور سیومی کی کافی اچھی دوستی بھی ہے یہاں پر چو فنگ کا نام سن کر وہ سمجھ گئے تھے وہ کہتا ہے کہ کہ یہ وہی لڑکا تو نہیں جس نے گونگ کے ساتھ پنگا لے لیا یہاں پر یہ سب لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف میدار میں ہم دیکھتے ہیں کہ چو فنگ اور ینگ پرنس کے درمیان ابھی بھی فائٹ چل رہی تھی جہاں ینگ پرنس ایک پاورفول ٹکنیک کا استعمال کرتے ہوئی چو فنگ کو ہٹ کر کے پیچھے پھینک دیتا ہے چو فنگ کو یہ ہٹ کھاتا ہوا دیکھ کر سیومی تو پریشان ہو گئی تھی جبکہ ساتھی ساتھ یہاں پر کوین چو فنگ سے کہتی ہے کہ آخر تم اس لڑکی کے لئے خود کو دعاو پر کیوں لگا رہے ہو اگر تم نے اسے کے ساتھ فائٹ کرنی ہی ہے تو کیوں نہ میں تمہاری منت کر دوں جس پر چو فنگ اسے منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں مجھے تمہاری منت کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ کہتے ساتھی چو فنگ نے اپنے ہینڈ سائنس کو کریٹ کرتے ہوئے پہلی دفعہ اپنے چارم سائیکل کو ایکٹیویٹ کر لیا جس کے ویڈے سے ینگ پرنس ایسے یہاں چو فنگ پر حملہ کرنے کے لئے جم کرتا ہے اسے بری طریقے سے چوٹ لگ چکی تھی اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چو فنگ نے ینگ پرنس کو یہاں پر ہرا دیا سیومی تو یہ دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی وہ فورا سے باگتے ہوئے آ کر یہاں چو فنگ کو گلے لگا لیتی ہے جبکہ دوسری طرف سیومی کا فادر میس رون سے کہتا ہے کہ آخر اس لڑکے کی پاور اتنی زیارہ کیسے ہے یہ تو ایک بہت بڑا جینئس ہے جس پر میس رون کہتی ہے کہ ہاں اسی ویڈے سے میں نے سیومی سے کہا تھا کہ اس لڑکے کا دل لازمی جیت لینا اس کے بعد دوسری طرف ہم چو فنگ کی سپیرچول سی میں دیکھتے ہیں جہاں کوین چو فنگ کا مزاک اڑا رہی تھی وہ اس سے کہتی ہے کہ بتاؤ آخر تمہارا اور اس لڑکی کی بیچ کیا چل رہا ہے جس پر چو فنگ اسے کہتا ہے کہ تم اس طرح کی بکواس کرنا بند کرو ہم دونوں زیارہ کچھ نہیں بس صرف اچھے دوست ہیں یہاں چو فنگ کوین کے ساتھ بیزی تھا جبکہ دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیومی کا فادر چو فنگ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ چو فنگ سے کہتا ہے کہ کیا تم میری بات سن بھی رہے ہو جو سن کر چو فنگ ہوش میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں آپ کی ہی بات سن رہا ہوا بولیے کہ آپ کو کیا کہنا تھا جس پر سیومی کا فادر اس کا شکریہ رہا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تم نے ہماری سیوم فیملی کی کافی مند کی لیکن میں تم سے یہاں پر ایک اور مند مانگنا چاہتا ہوں تمہیں ہمارے کائشو کانٹینینٹ کے مارشل کینگ ماسر کے بارے میں تو معلوم ہوگا جو کہ یہاں کے نمبر ون واریر ہوا کرتے تھے آج سے کئی ہزار سال پہلے جب ان کی موت ہوئی تو نے ایک ایمپرار ٹوم میں دفنا دیا گیا جہاں پر ان کے کئی سارے ٹریشرز بھی موجود ہیں اگر کسی نے بھی اس ایمپرار ٹوم کو ڈونڈ کر حاصل کر لیا تو وہاں سو سے کافی سارے انعامات ملیں گے جس کے منہ سے وہ بہت ہی امیر ہو جائے گا میں اور میری بیٹیا بھی اسی ایمپرار ٹوم کی تلاش کر رہی ہے کیا تم اس پر ہماری مند کروگے جو سنکر چو فنگ تھوڑا سا انٹرسٹرین تو لگ رہا تھا لیکن وہ یہاں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا جو سنکر سو پیٹرک یہاں پر چو فنگ سے کہتے ہیں کہ ویسے تم میری بیٹی سیومی کے بارے میں کیا سوچتے ہو جو سنکر تو چو فنگ حیران ہو گیا وہ یہاں سو پیٹرک سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے جس پر سو پیٹرک اسے اپنی بات کلیر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اگر تم نے میری ڈیل مال لی اور تم نے میرے ساتھ اس ایمپررر ٹوم کو ڈونڈنے کی کوشش کی جس کے وضعت سے تمہیں کافی سارا پیسہ ملے گا ساتھی وہاں پر موجود ٹریجر کو استعمال کر کے تم اپنی کلٹیویشن کو بھی بڑھا پاؤ گے اور اس ڈیل کو پوری کرنے کی وضعت سے میں تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی دے دوں گا تو بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو جو سن کر تو چوفنگ گہری سوچ پر بڑھ گیا جبکہ کون یہاں پر چوفنگ سے کہہ رہی تھی کہ اس کی یہ ڈیل ایکسپٹ کر لو کیونکہ اس ڈیل کی وجہ سے تمہیں پیسہ لڑکی اور طاقت سب کچھ ایک ساتھ مل رہا ہے جو سن کر بھی چوفنگ اسے چھپ کر آتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں میں اس کے لئے بلکل بھی اگری نہیں ہوں سیومی ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے میں اسے ڈیزارو نہیں کرتا ساتھ ہی سار آپ سیومی کا سودا بلکل بھی پیسوں کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ کہتا ہے کہ چوفنگ وہاں سے روانہ ہو گیا جبکہ دوسری طرف سیومی کو یہ سب باتیں سن کر کافی بری لگی وہ یہی پر رونا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اصل میں تو وہ چوفنگ کو کافی پسند کرتی تھی اسے لگتا ہے کہ شاید چوفنگ اس کے لئے کچھ بھی فیل نہیں کرتا اور اسے کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ہتم ہو جاتا ہے